السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ آج اس ویڈیو میں ہم جس موضوع پر گرتگو کریں گے وہ عید الفطر کے مسائل اور فضائل نماز عید پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندو تم گھروں کو لوٹ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا عید کا لفظ عود سے بنا ہے جس کا معنی ہے لوٹنا عید ہر سال لوٹتی ہے اور اس کے لوٹ کے آنے کی فواہش کی جاتی ہے ہجرت مدینہ سے پہلے یسرب کے لوگ دو عیدیں مناتے تھے جن میں لاہب اور لاہب میں مشغول ہوتے اور بیرہ روی کے مرتقب ہوتے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جہلیت کی دو غلط رسوم پر مشتمل عیدوں کی جگہ عید الفطر اور عید الازحاہ منانے اور ان دونوں عیدوں میں شرعہ کی حدود میں رہ کر خوشی منانے اچھا لباس پہننے اور بیرہ روی کی جگہ عبادت صدقہ اور قربانی کا مکن دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت رمایا جس نے پانچ راتوں آٹھ نو دس ذلحج کی راتیں عید الفطر کی رات اور پندرہ شبان کی رات شب بارات کو شب بیداری کی اس کے لئے جنت واجب ہو گئے حوالہ ترغیب مندر میں جل نمبر اے ایک حدیث میں فرمایا فرشتے عید الفطر کی رات کا نام لیرت الجائزہ انام و اکرام کی رات رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت رمایا جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دین آتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کر دے فرشتے عرض کرتے ہیں اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا عجر و سواب عدا کیا جائے اللہ تعالی فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندوں اور باندیوں نے اپنا فرض عدا کیا پھر وہ نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے چلاتے ہوئے نکل آئے مجھے میری عزت و جلال میرے کرم اور میرے بلند اور طبق قسم میں ان کی دعاوں کو ضرور قبول فرماؤں گا پھر فرماتا ہے بندوں تم گھروں کو لوڑ جو میں نے تمہیں بخش دیا وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ ماف ہو چکے ہوتے ہیں فطر کا معنی ہے روزہ توڑنا یا ختم کرنا عید الفطر کے روز روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس کا روز اللہ تعالی بندوں کو روزہ اور عبادتے رمضان کا سواب عطا فرماتے ہیں لہٰذا اس دن کو عید الفطر قرار دیا گیا تمام مسلمان یہ نوٹ فرمالیں کہ دعا کی قبولیت کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک جو مانگا وہی مل جائے نمبر دو اس کی جگہ کچھ اور مل جائے نمبر تین روزے قیامت سواب مل جائے لہٰذا دعا زائیہ نہیں جاتی کم از کم سواب ضرور ملتا ہے فطرانے کے مقدار چار سیر اور ساڑھے چھٹاں کھجور یا جو یا کشمش یا پھر اس کی قیمت ہے اور یا دو سیر اور سواب تین چھٹاں گندوں یا اس کی قیمت ہے صاحب نصاب مسلمان کو چاہیے کہ وہ نابالی بجوں کا فطرانہ بھی ادا کریں فطرانے کا مصرف وہی ہے جو زکاة کا ہے اس کا بہترین مصرف دینی مدارس کے طلبہ ہیں نیز وہ لوگ جو عید الفطر کی تیاری مثلا لباس خورات کے لئے ضرورت رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ان مساکین اور غربہ کو اس دن غنی کر دو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطرانہ واجب کیا تاکہ روزہ لوگ اور بہودہ باتوں سے پاک ہو جائے اور مساکین کے لئے کھانے کا بندوبست ہو جائے ناظرین اوبیت کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ناظرین اس ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ